علم لامرہ تلکہ آیات القتاب الحکیم اکانا لنسی عجابا انعوہنا علارہ جولم منوں انعنظر الناس ربط ما قبل کی صورتوں میں ما قبل کی صورتوں میں نفی شرکیں فیلے اور نفی شرک فیت تصرف کو بیان کیا گیا نفی شرک فیت تصرف کو بیان کیا گیا اب سورہ یونس میں اب سورہ یونس میں مشرکین کے ایک غلط عقیدہ کا رد کیا گیا مشرکین کے ایک غلط عقیدہ کا رد کیا گیا وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو کام جو کام ہمارے معبودوں کے اختیار میں ہیں وہ تو وہ خود کرتے ہیں جو کام ہمارے معبودوں کے اختیار میں ہیں وہ تو وہ خود کرتے ہیں اور جو ان کے اختیار میں نہیں وہ اللہ سے کروا دیتے ہیں جو کام ان کے اختیار میں نہیں وہ اللہ سے کروا دیتے ہیں اب سورہ یونس میں فرمایا اب سورہ یونس میں فرمایا مامن شفیر مامن شفیر مامن شفیر اللہ کے سامنے کوئی شفیر غالب نہیں جو زبردستی بات منوا سکے اللہ کے سامنے کوئی شفیر غالب نہیں جو زبردستی بات منوا سکے خلاصہ سورہ یونس میں سورہ یونس میں یہ دعویٰ تین جگہ مذکور ہے یہ دعویٰ تین جگہ مذکور ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی شفیر غالب نہیں نمبر ایک تین مقامات پر مذکور ہے نمبر ایک مامن شفیر اللہ من بعد ازن ہی مامن شفیر اللہ من بعد ازن ہی نمبر دا وَيَكُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ وَيَكُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ پہلے آیا مَا مِن شَفِینِ إِلَّا مِن بَادِ ازن ہی کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے دوبارہ آیا مشرق کہتے تھے هَا أُولَائِ شُفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں جو ہمارے کام کروا دیتے ہیں نمبر تین تیسری دفعہ پھر دعویٰ آیا قُلْ يَا أَيُّهَنَّاسِ اِنْ كُنْ تُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ دِينِ قُلْ يَا أَيُّهَنَّاسِ اِنْ كُنْ تُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ دِينِ لوگوں اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں میں ان کی عبادت پکارے نہیں کرتا جن کی پکارے تم کرتے ہو اس دعویٰ پر دس دلائلِ اقلی اس دعویٰ پر دس دلائلِ اقلی اور ایک دلیلِ وحی ایک دلیلِ وحی بیان فرمائی تین جگہ دلائل کا نتیجہ تین جگہ دلائل کا نتیجہ اس کے علاوہ تخویفات اور بشارت مذکور ہے اس کے علاوہ نہ ماننے والوں کے لیے تخویفات اور ماننے والوں کے لیے بشارت مذکور ہے بس مختصر سا خلاصہ ہے دعویٰ سورت یہی ہے کوئی ہستی ایسی نہیں جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے سامنے سفارش کر سکے یہ دعویٰ تین دفعہ آ رہا ہے پہلے سورت کے شروع میں مَا مِن شَفِینِ اِلَّا مِن بَادِ اِذْنِهِ اور دوبارہ آ رہا ہے وَيَابُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَزُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَائِ شُفَعَهُنَا إِن دَلَّهِ تیسری دفعہ آخر میں دعویٰ آ رہا ہے قُلْ يَا يَحَنَّاسُ إِن كُنْ تُمْ فِي شَكِّمْ مِن دِينِ فَلَا عَبُدُ اللَّذِينَ میرے پیغمبر اعلان فرماؤ اے لوگو اگر تمہیں میں محمد کی دین میں شک کہے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا دین یہ ہے اللہ کے سوا تم جن کی پکارے کر رہے ہو میں ان کی پکارے نہیں کرتا اس دعوے پر دس دلائلِ اقلیہ آ رہے ہیں کہ عبادت پکار کے لائے ایک اللہ کی ذات ہے ایک دلیلِ وی آ رہی ہے تین دفعہ دلائل کا نتیجہ ہے ماننے والوں کے لئے خوشخبریاں ہیں اور نہ ماننے والوں کے لئے تخویفات ہیں یہ صورت کا خلاصہ ہے آجاو ترجمہ پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے حکمت سے بھری ہوئی ہے دانائی سے بھری ہوئی ہے اگر دانا بننا چاہتے ہو اللہ کا قرآن پڑھو قرآن دانائی سے بھرا ہوا ہے یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی اسطلاحات پڑھاتے ہوئے ایک اسطلاح یہ پڑھائی تھی کہ سورت کے شروع میں الحکیم کا لفظ آئے اشارہ ہوگا اس سورت میں دلائلِ اقلیہ زیادہ ہوگی دلائلِ اقلیہ زیادہ ہوگی تو اس میں دلائلِ اقلیہ آ رہی ہے اور اگر سورت کے شروع میں المبین کا لفظ آئے اشارہ ہوگا اس صورت میں دلائلِ نقلیہ کا زور ہوگا اس صورت میں دلائلِ استلاحات پڑھاتے ہوئے آپ کو یہ باتیں پڑھائی تھیں فرمایا تلکا آیات القتاب الحکیم اکانا لننا سے آجابا کیا لوگوں کے لئے یہ بات باعث تعجبہ اَلْعَوْهَنَا یہ کہ ہم نے وعی کیا ایک آدمی کی طرف انہی میں سے کیا لوگوں کے لئے یہی بات باعث تعجبہ ہے کہ بشر کی جانب وعی کیوں آگئی بشر نبی کیوں بن گیا کیا لوگوں کے لئے یہی بات باعث تعجبہ ہے کہ وعی کی ہم نے اِلْعَوْهَنَا ایک آدمی کی طرف انہی سے اَنْعَنْزِرِ النَّاسَ یہ کہ تُو لوگوں کو ڈرَا لوگوں کو ڈرَا اللہ کی احکامات کی مخالفت نہ کرو لوگوں کو ڈرَا کہ اللہ کی احکامات کی مخالفت نہ کرو وَبَشِّرِ اللَّهِ نَا آمَنُوْا اور ہم نے یہ وئی بھیجی ہے کہ خوش خبری دے ایمان والوں کو ہم نے یہ وئی بھیجی ہے نہ ماننے والوں کو ڈرَا اور ایماننے والوں کو خوش خبری دے دے کس چیز کی خوش خبری کہ اَنَّا لَهُمْ قَدَمَا صِدْكِرْنْ کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے پروردگار کے ہاں ان کو یہ خوش خبری دے دے اے ایمان والوں اے ماننے والوں اے ایمان والوں قَدَمَا صِدْكِرْنْ تُبھارا بڑا اُنچا مرتبہ ہے ہم نے یہ وئی بھیجی ہے تُبھارے پروردگار کے ہاں کیا لوگوں کو یہی بات بائے سے تاجب بن گئی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وئے کی ہے کہ وہ آدمی انہیں کی قوم کا ہے اور ہم نے وئی یہ بھیجی ہے کہ احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرہا اور ماننے والوں کو یہ خوش خبری دے دے کہ تمہارے لیے بڑا اُنچا مرتبہ ہے تمہارے پروردگار کے ہاں قَالَ الْكَافِرُونَ کافروں نے کہا اِنَّا حَاظَا لَسَاهِرٌ مُبِينَ بے شک جی البتہ جادو گھر ہے کھلا کھلا ماذ اللہ حضور کو کہتے تھے یہ جادو گھر ہے یہ جادو گھر ہے کھلا کھلا اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي دلیلِ اقلی نمبر اول دلیلِ اقلی نمبر اول دلیل کا خلاصہ یہ ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اور کائنات کا مدبر کائنات کا مدبر یعنی نظام کائنات چلانے والا مدبر کا مانا نظام کائنات کو چلانے والا صرف اللہ صرف تو اب نتیجہ یہ ہے فابدو اسی کی عبادت کرو نتیجہ یہ ہے عبادت اسی کی کرو جو پیدا کرنے والا ہے نظام کائنات کو چلانے والا ہے عبادت اسی کی کرو بس اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي بے شک رب تمہارا اللہ ہے اللہ ذی خلاق السماوات والعرضہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو فی ستت ایام چھے دنوں میں جس نے چھے دنوں میں کائنات بنائی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا سمستوال العرش پھر مستوی ہوا عرش پر یُدبِّرُ الْأَمْرَا تدبیر کر رہا ہے سارے جہان کے کاموں کی تدبیر کر رہا ہے سارے جہان کے کاموں کی خبردار ہو جاؤ علماء کرام خبردار ہو جاؤ آپ نے نحف کا قانون پڑھائے کہ کبھی کبھی مضاف علے کو حضب کر کے اس کے عوض میں مضاف پر علف الام لاتے ہیں مضاف علے کو حضب کر کے اس کے بدلے میں مضاف پر علف الام لاتے ہیں اصل میں تھا یُدبِّرُ الْأَمْرَ الْآلَمِي یُدبِّرُ الْأَمْرَ الْآلَمِي عمر مضاف تا العالم کی طرح مضاف علے کو حضب کر کے العمر پر علف الام لاتے ہیں اب معنی بن گیا یُدبِّرُ الْأَمْرَا تدبیر کر رہا ہے سارے جہان کے کاموں کی سارے اے عمر الْآلَمِي عزمہ لِمُ التنزیل سارے جہانوں کے کاموں کی تدبیر کر رہا ہے مَا مِنْ شَفِیِ الْآلَمْ نہیں ہے کوئی سفارج کرنے والا اس کے سامنے کوئی سفارج کرنے والا نہیں إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ مَگر جس کو وہ خود اجازت دے اجازت دے تو اور بات ہے ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے اس کے سامنے سفارج کر سکے زَالِكُمُ اللَّهِ یہ ان صفتوں والا اللہ ہے یہ ان صفتوں والا دو صفتیں ذکر کی گئیں الْخَالِكَ الْمُدَبِّرَ ان دو صفتوں والا اللہ ہے زَالِكُمْ کا اشارہ ہی نہیں دو صفتوں کی طرح ہے اس لیے صاحبِ جلالین نے عبارت مقدر نکالی ہے زَالِكُمْ الْخَالِكُمْ الْمُدَبِّرُ اَسْجَلَالَيْنَ الْخَالِكُمْ یہ جو ساری کائنات کا خالق ہے ساری کائنات کا مدبر ہے ساری کائنات کو پیدا کرنے والا نظامِ کائنات کو چلانے والا یہی اللہ تمہارا رب ہے یہی تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے لہٰذا فَابُدُو اب نتیجہ یہ نکلا عبادتِ اسی کی کرو عبادتِ جو کائنات کو پیدا کرنے والا ہے کائنات کو چلانے والا ہے عبادت کے لائق وہی ہے میاں موسیٰ نہیں ہے میاں موسیٰ تو خود مر گیا موت کا جام پی کے قبر میں پہنچ گیا میاں موسیٰ کائنات کو چلانے والا نہیں کائنات کو چلانے والا اللہ ہے کون ہے زالکم اللہ ربکم یہی اللہ تمہارا رب ہے فَابُدُو پس اسی کی عبادت کرو آفَلَا تَذَكَّرُون سمجھتے کیوں نہیں ہو اتنے کھلے کھلے دلائل سمجھتے کیوں نہیں ہو اِلَيْهِ مَرْجِوْكُم اسی کی جانب تمہارا لڑ کر جانا ہے وَعَدَ اللَّهِ حَقَ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے دوبارہ زندہ کرنا اللہ کا سچا وعدہ ہے اِنَّهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ اسی نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے مخلوقات کو وہی دوبارہ لوٹائے گا وہی دوبارہ لوٹائے گا پہلی دفعہ پیدا کرنے والا بھی وہا دوبارہ لوٹانے والا بھی وہا لِيَجَزِيَ اللَّذِينا غرضِ قیامت غرضِ قیامت کیوں قائم کرے گا غرضِ قیامت قیامت قائم کیوں کرے گا اس لیے تاکہ بدلہ دے ایمان عمل صالح کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ تاکہ بدلہ دے ایمان عمل صالح کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ واللہ زینہ کا فارو اور جن لوگوں نے کفر کیا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَبِیبَ ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا کھولتے ہوئے پانی کا وَعَزَابٌ عَلِيمٌ عَزَابُ گَا دَرَدْ دَيْنِ وَالَا اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہوواللہ زیر دلیلِ عقلی نمبر دوم دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظام شمسی یہ نظام شمسی نظام عالم کا بہت بڑا حصہ ہے نظام شمسی نظام عالم کا بہت بڑا حصہ ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے سورج جاند پیدا فرمائے ان کو روشنی عطا فرمائی سورج جاند کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ان کو روشنی دینے والا بھی اللہ اور ان کے سفر کے لیے اوقات متعین فرمائے سورج اور چاند کے سفر کے اوقات متعین فرمائے تاکہ سالوں اور مہینوں کے حساب ہو سکے یہ ساری کائنات یہ ساری کائنات اللہ نے توہید واضح کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق یہ ساری کائنات اللہ نے توہید واضح کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے ما خلق اللہ ذالک اللہ بالحق وہ اللہ وہ ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی اللہ نے سورج کو سرا پہ روشنی بنایا والکمر نور اور چاند کو نور بنایا اللہ نے سورج چاند پیدا کیے ان کو روشنی دیا وقت دا رہو منازلہ اور مکرر کی ان کی منزلیں ان کے سفر کے راستے متعین کیے کہ سورج تُو نے یہاں یہاں سفر کرنا ہے چاند تُو نے یہاں یہاں سفر کرنا ہے کیوں لے تالمو ہے تاکہ تم جان لو عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب باقی چھوٹے چھوٹے حساب سورج چاند تمہیں روشنی بھی دے رہی ہے اور بھی کئی کام کر رہی ہے اور تم ان کے ذریعے حساب و کتاب بھی کر رہی ہے آہ سورج سے فصلیں بڑھ رہی ہیں پک رہی ہیں چاند کی روشنی سے فصلوں کو پھول پھل لگ رہی ہے دن رات کی روشنی میں کام کاج کر رہی ہے یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اللہ چلا رہا ہے اور چاند سورج سے سالوں اور مہینوں کا حساب کرتے ہیں سورج اپنا دورہ سال میں پورا کرتا ہے چاند اپنا دورہ مہینے میں پورا کرتا ہے سالوں کا حساب سورج سے ہو جاتا ہے اور مہینوں کا حساب چاند سے ہوتا ہے تمہارے کئی دنیاوی معاملات سالوں اور مہینوں سے متعلق ہے دو مہینے بعد پیسے دوں گا دو سال بعد پیسے دوں گا اسی طرح تمہاری عبادت کے معاملات یہ بھی مہینوں سے متعلق ہے حج والا معاملہ روزے والا معاملہ زکاة والا معاملہ مہینوں سے متعلق ہے تاکہ یہ تمہارا سارا کام چلتا رہے اللہ نے کائنات بنائی ہے جس نے بنایا سورج کو روشنی چاند کو نور وقدرہو منازلہ اور اندازہ لگایا اس کی منزلوں کا لیتا علموہ تاکہ تم جانلا عدد السنین گنتی سالوں کی والحساب اور باقی حساب ما خلق اللہ ذالکہ نہیں پیدا کیا اللہ نے اس مخلوق کو اللہ بالحق مگر حق ظاہر کرنے کے لئے تاکہ توحید واضح ہو جائے کہ اس ساری کائنات کے بنانے میں سورج چاند کے بنانے میں ان کو روشنیہ دینے میں ان کو چلانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی شریک نہیں یو فصل العیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیات کو اس قوم کے لئے جو جانتے ہیں بے شک رات دن کے اختلاف میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں آسمان زمین میں لا آیات اللہ البتہ کئی دلائل اس قوم کے لئے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو زدی نہیں ہے نا ان کے لئے آسمان زمین کی کائنات میں اللہ کی وحدانیت کے کئی دلائل ہے انہیں توحید سمجھ آ سکتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اکیلا ہے شریکوں سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور جو زدی ہوگا وہ تو نہیں مانے گا جو زدی نہیں ہوگا اس پر کائنات واضح کرے گی کہ کائنات کے بنانے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت والے معاملے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ان اللہزین لا یرجونا لکانا تخویف اخراوی تخویف اسطلاحات میں پڑھایا تھا نہ ماننے والوں کو اللہ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اللہ نے فرمایا میری توحید کائنات سے واضح ہے لیکن جو نہیں مانیں گے یاد رکھے انہیں میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا یہ تخویف ہے کائنات میری توحید کائنات کے ذرے ذرے سے واضح ہے جو نہیں مانیں گے اُلَائِكَ مَا مَا هُمُ النَّارِ ان کو میں جہنم کی آگ میں ڈالوں گا یہ تخویف ہے اِنَّ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا بے شک جو نہیں یقیدہ رکھتے ہمارے ملنے کا قیامت کا یقین نہیں رکھتے وَا رَزُو بِالْحَيَاتِ الدُنْيَا اور راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زدگی پر وَتْمَحَنُّو بِهَا اسی پہ مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی محنت میں لگے ہوئے وَالَّذِينَ هُمَا نَا آیَاتِ نَا غَافِلُونَ اور جو ہماری آیات سے غافلے ہمارے دلائل میں غور نہیں کرتے اُلَا اِكَ مَا وَا هُمُ النَّارِ انہی لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگی بِمَا کا نُویک سِبُونَ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو کرتے تھے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا بِشَارَت 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 کا معنی ہوتا ہے ماننے والوں کو خبریاں دینا قرآن سمجھا رہا ہے میری توحید کائنات کے ذرے ذرے سے واضح ہے جو مان جائیں گے جو میری وحدانیت کو مان جائیں گے میں ان کو جنت کی نعمتوں سے نواز ہوں گا اسی کو قرآن کہتا ہے اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَا مِلُ السَّالِحَات بِشَكْ جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرنے لگ گئے یادیہم رب آمہ پہنچائے گا ان کو جلنا تک ان کا پروردگار ان کے ایمان کی برکت کی وجہ سے ایمان کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کو سیدھا جنت میں لے جائے گا تجریب ان تاتے ملنہار ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جنات نعیم نعمتوں والے باغات میں وہ سیدھے جنت جائیں گے دعویٰ ہم فیاء ان کی پکار اس جنت میں یہ ہوگی سبحانک اللہ امہ اے ہمارے اللہ تُو عیبوں سے پاک ہے تُو شریکوں سے پاک ہے وَطَحِيَّةُ اَمْفِيَةُ سَلَامَ اور آپس کی دعا ان کی سلام والی ہوگی اہلِ جنت ایک دوسرے کو سلام دے رہے ہوں گی وَآخِرُ دَوَامَ آخری کلام ان کی یہ ہوگی اَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام صفات اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کا دیکھائے اللہ کے قرآن نے سمجھا دیا میری توحید کائنات کے ذرے ذرے سے واضح آیا جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں ڈالوں گا جو مان جائے گا اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا وَلَاوْ يُوْ عَجَّلُ اللَّهُ لِنَّا سِشْرِسْتِ جَالَمْ زَجَرْ وَجَوَابِ شُبُو شُبُو یہ تھا جب ہم نہیں مانتے تو فوراً عذاب کیوں نہیں آ جاتا اللہ نے فرمایا اگر میں جلدی عذاب دے دوں گا تو یہ فوراً تباہ ہو جائے لیکن یہ میری حکمت کے خلاف ہے فوراً عذاب دینا میری حکمت کے کیا ہے خلاف ہے فوری عذاب دینا میری حکمت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ مجرم کو محلت دیتا ہے توبہ کی وَلَاوْ يُعَجَّلُ اللَّهُ لِنَّا سِشْرِسْتِ جَالَهُمْ بِالْخَيْرِ اگر اللہ جلدی دے دے لوگوں کو شر جیسے وہ خیر جلدی مانگتے ہیں تو خیر دے دی جاتی ہے خیر جلدی مانگتے ہیں تو خیر دے دی جاتی ہے اگر اللہ شر بھی جلدی دے دے لَا قَوْزِيَا اِلَيْمْ عَجَلُهُمْ ان کی عجل پوری کر دی جائے ان کو دنیا سے ختم کر دیا جائے لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے فَنَظَرُ اللَّهِنَا ہم چھوڑ رہی ہیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی ہم ان کو چھوڑ رہی ہیں سرکشی میں حیران سرگردان ہے ہم نے محلت دے رکھی ہے وَعِذَا مَسَّلْ انسانَ زُرُّهُمْ جب انسان کو تکلیف پہنچ دی ہے پکارتا ہے ہم کو لِجَمْ بِهِ کروٹ پر لیٹے لیٹے آو کائے دان یا بیٹھے بیٹھے آو کائے مال یا کھڑے کھڑے انسان کو جب تکلیف آتی ہے ہر حال میں مجھے پکارتا ہے لیٹے لیٹے بھی پکارتا ہے بیٹھے بیٹھے بھی پکارتا ہے کھڑے کھڑے بھی پکارتا ہے فَلَمَّا کا شفنان ہو زُمْرَا ہویا جب ہم وہ تکلیف کھول دیتے ہیں مَرَّا کا عَلَّمْ يَدْعُنَا ایسے چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا ایسے مو موڑ جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف کی جانے پکارا ہی نہیں تھا قَزَالِكَ زُوِيَّنَا لِلِمُسْرِفِيْرَا اسی طرح مزین کیے گئے ہیں مصرف اسراف کرنے والوں کے لئے ان کے عامال وَلَقَدْ اَحْلَقَنَا لِكَرُونَا الْبَتَّا تَاکِقِ حلاق کر چکے ہیں ہم کئی جماعتوں کو تجھ سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا وَجَاتُهُمْ رَسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتَ لائے تھے ان کے پاس رسول ان کے روشن روشن دلائل ہم پہلی کئی جماعتوں کو حلاق کر چکے ہیں ان کے پاس میرے رسول آئے میں نے ان کو بے خبری میں حلاق نہیں کیا رسول روشن روشن دلائل لے کر آئے لیکن مَا کَانُوْ لِيُوْ مِنُوْ وہ ایمان نہ لائے تب ہم نے حلاق کیا قَزَالِكَ نَجْزِلْكَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح سزا دیتے ہیں ہم مجرم قوم کو اللہ نے فرمایا پہلی کتنی قوموں کو ہم نے حلاق کیا رسولوں نے ان پر دلائل سے مسئلہ واضح کیا انہوں نے زد کی تب ان کو حلاق کیا سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ اس پر نمبر لگاؤ پہلی قوموں پر ہم نے مسئلہ واضح کیا انہوں نے نامانا انہوں نے ہم نے حلاق کر دیا ہم نے حلاق کر دیا سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَا سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَا اب تمہاری باری ہے اب ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے اب تمہاری باری ہے ہم نے اخیری پیغمبر بھیجائے ہم نے اخیری پیغمبر بھیجائے تاکہ تمہاری بھی آزمائش ہو جائے تاکہ تمہاری بھی آزمائش ہو جائے کہ تم کیسے کام کرتے ہو تمہاری بھی آزمائش ہو جائے کہ تم کیسے کام کرتے ہو اب تمہاری باری ہے سُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَا فِلْاارِزَ پھر بنایا ہے ہم نے تم کو جانشین زمین میں مِمْ بَادِهِمْ ان پہلی قوموں کی حلاقت کے بعد پہلی قوموں کی حلاقت کے بعد تمہیں جانشین بنایا ہے لِنَنْ زُرَا تاکہ ہم دیکھیں تاکہ تمہارا امتحان لے تم کیسے عمل کرتے ہو ہر آنے والے آدمی کا امتحان ہو جاتا ہے پہلے گزر گئے ہر آنے والے کا امتحان ہوتا ہے تم کیسے کام کرتے ہو وَعِذَا تُتْلَعَلِمْ آیَاتُنَا جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری بینات روشن روشن آیات بینات یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے یہ لفظ قرآن پاک میں بار بار آ رہا ہے آیات بینات وَعِذَا آیات اس کے نیچے ایک حوالہ لکھ لو ہر جگہ یہی مراد ہوگا آئے اَدْدَالَتُ عَلَتْتَوْحِیدِ آیات الدَّالَتُ عَلَتْتَوْحِیدِ وَبُتْلَانِ الشِّرْكِ وَبُتْلَانِ الشِّرْكِ عَذْرُوا عُلْمَانِ عَذْرُوا عُلْمَانِ آیات بینات سے مراد وہ آیات وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ کی توحید پہ دلالت کرتے ہیں اور شرک کے بطلان پہ دلالت کرتے ہیں آیات بینات سے مراد یہ ہوتا ہے آیات جہاں جہاں بھی قرآن پاک میں آیات بینات یا آیات کا لفظ آتا ہے آیات سے مراد وہی آیات ہے جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے اور شرک کے بطلان پر دلالت کرتی ہے اللہ مکہ کے مشرکوں کا حال بیان کر رہا ہے کہ جب ان کے اوپر آیات بینات پڑھی جاتی ہے توحید کا مسئلہ واضح کیا جاتا ہے آگے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ لوگ جو نئی امید رکھتے ہماری ملاقات کی اعتب قرآن غیر حاضر لیا کوئی اور قرآن اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن واپس کر دے کوئی اور قرآن لیا او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دے یہ اس کو قرآن پاک کی آیات بینات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے آیات بینات سے مراد جو توحید پر دلالت کرتی ہے آہ اللہ کا نبی سناتا جن جن کو تم پکار رہے ہو ما یملکونا من کتمیر یہ خجور کے چھلکے کی بھی مالک نہیں لئی اخلقو زبابا یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو وہ کہتے اے تب قرآن ان غیر حاضر اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لیا آو بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دے یا اس کو اسی پر شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا حاصل آئے اس قرآن کا پند و نصیت تو پسند کرتے تھے قرآن کا پند و نصیت تو پسند کرتے تھے قرآن میں جو نصیت کی باتیں ہیں نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة لوگوں سے اچھائی کرو یہ نصیت کی باتیں تو مانتے تھے اس قرآن کا پند و نصیت تو پسند کرتے تھے مگر بھتوں کا باطل کرنا نہ مانتے پرانی اردو ہے نا مگر بھتوں کا باطل کرنا نہ مانتے جہاں یہ آتا تمہارے معبود کچھ نہیں کر سکتے وہ عالم الغیب نہیں ہیں تو اس کو نہیں مانتے تھے کہتے تھے اتنا بدل ڈال یہ تبدیل کر دے باقی سب ہم مان لے گے از موزہ القرآن شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ نے خوب سمجھا ہے قرآن پاک کو مشرقین باقی قرآن کو مانتے تھے قرآن میں نماز کا حکم روزے کا حکم ان چیزوں کو مانتے تھے قرآن جہاں جہاں شرق کی تردید کرتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے کہتے یہ نکال دے باقی سب ہم مان جائیں گے آج بھی یہ مسئلے کیے جائیں نماز کی پابندی کرو روزے کی پابندی کرو زکاة ادا کرو ان کو ہر کوئی سنتا ہے جب توحید کا مسئلہ آئے اشمہ ازت قلوب اللہ زینہ لا یومینونا باللہ خیرہ ازا ذکر اللہ وعدہ جب اللہ اکیلے کا ذکر آئے اور اللہ اکیلے کا ذکر آئے کافروں کے دل سکڑ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ قرآن ہم نہیں سن سکتے مکہ والوں نے بھی یہی کہا یہ بدل دے باقی ہم مان جائیں گے اللہ کی جانب سے جواب آیا میرے پیغمبر فرماؤ میرے لئے جائز ہی نہیں کہ میں تبدیل کروں اس کو اپنی طرح سے میں تبدیل نہیں کر سکتا مگر صرف اس کی جو وحی کی گئی میری طرف میں تو وہی وحی کا پابند ہوں اللہ وحی کر رہا ہے میں سنا رہا ہوں اپنی طرف تو نہیں سنا رہا اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی عذاب یوم عظیم میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کی عذاب کا یہی نافرمانی ہے کہ میں ان آیات کو نکال دوں فرما دے میرا پیغمبر اگر اللہ چاہتا میں اس قرآن کو تم پر نہ پڑتا تمہیں خبر بھی نہ دیتا اگر اللہ چاہتا میں قرآنی آیات پڑھ کر تم کو نہ سناتا اس کی خبر بھی تم کو نہ دیتا تم نے کبھی نہیں سوچا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ اُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ میں اس سے پہلے تمہارے اندر بڑی عمر رہا ہوں چالیس سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے چالیس سال کا عرصہ میں نے گزارا ہے میری صداقت امانت کے تم قائل ہو کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا آج جو یہ سنا رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہا اللہ وہی کر رہا ہے تب سنا رہا ہوں اللہ وہی کر رہا ہے تب سنا رہا ہوں عفلاتا کلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو فَمَنْ عَظْرَمْ اِمَّنْ اِفْتَرَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانے یا اس کی آیات کو جھٹلائے اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الْمُجْرِمُونَ بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وَيَابُ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ بیانِ نتیجہ بیانِ دلائل کا نتیجہ آ رہا ہے پچھلے دلائل سے یہ ثابت کیا گیا کہ کائنات کے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے کائنات کے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے اب کہا جا رہا ہے اب کہا جا رہا ہے تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں تو بھارے معبود تو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں بس وَيَابُ دُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا مالا یا ذرہم جو نہیں ضرر دے سکتے ان کو وَلَا يَنْفَاہُمْ اور نہیں نفع پہنچا سکتے ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے ان کے قبضے میں نفع نقصان نہیں آئے مکہ والے کہتے تھے وَيَا كُولُونَ هَا اُلَائِ شُفَاوْنَا اِنْدَ اللَّهِ وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں ہمارے کام کروا دیتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہاں اُلَائِ شُفَا شُفَاوْنَا اِنْدَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں قُلْ اَتُوْ نَبِّئُونَ اللَّهِ فرما دیجئے میرے پیغمبار کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو ایسے شریک کیا جس کو وہ نہیں جانتا آسمان زمین میں اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا اللہ کے علم میں ہوتا یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو اپنے شریک کا علم نہیں سبحانہ ہوا پاک ہے ذات اس کی وَتَعَالَا اَمَّا اِشْرِكُونَ اور بُلَنْدَئِ ان سے جن کو یہ شریک بنا رہی ہے اللہ شریکوں سے پاک ہے وَمَا کَانَ النَّاسُ نہیں تھے لوگ اِلَّا اُمَّتَمْ وَاہِدَا بَغَرْ ایک ہی جَمَعَاتِ سَارے کے سارے ایک ہی جَمَعَاتِ دینِ توحید پر قائب تھے بعد میں لوگوں نے اختلاف کیا جب اختلاف کیا جب اختلاف کیا تو اللہ اگر چاہتا فوراً مشرقوں کو تباہ کر دیتا لیکن اللہ نے فوراً تباہ نہیں کیا کیا ہوں گا اللہ نے عذاب کا ایک وقت متعین کر رکھا ہے وَالَوْلَا قَالِمَتُ ان سَبَا قَاتَ اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے کی لکھی ہوئی تیرے رب کی جانب سے وہ بات یہی تھی کہ پورا عذاب قیامت میں دیا جائے گا لَقُوزِيَ بَيْنَعْمَا تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان اس چیز کا جس میں یہ اختلاف کر رہی ہے وَاِيَكُولُونَا اور وہ کہتے ہیں لَوْلَا اُنزِلَا لَا آیَا کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانی آیت سے مراد وہی آیت مقتارہا جو موجزہ ہم مانگے وہ دکھلاتا جائے کیوں نہیں نازل کی گئی اس پر نشانی اس کے رب کی جانب سے قُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ فرما دیجئے میرے پیغمبار غیب اللہ کے قبضے میں ہے مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ موجزہ اللہ کب ظاہر کرے گا فالتا سے روح انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں سے وَاِيَزَا عَذَكْنَنَّ سَعْرَامَا جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں تکلیف کے بعد جو تکلیفیں ان کو پہنچی اِزَا لَهُمْ مَقْرُنْ فِي آیَاتِنَا ہماری آیات کے بارے ہیلے کرنے لگتا ہے ہماری آیات کے بارے ہیلے کرنے لگتا ہے قُلِ اللَّهُ اَسْرَا مَقْرَا فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ تم کو جلدی سزا دے گا تمہارے مکر کی یاد رکھو اِنَّا رُسُولَنَا ہمارے فرشتے یکتبونا لکھ رہی ہے ماتب کورونا تم جو جو مکر کرتے ہو جو جو ہیلے کرتے ہو جو جو میٹنگیں کرتے ہو جو جو شرارتیں کرتے ہو ہماری سی ایڈی والے اللہ نے فرمایا تم جو جو میٹنگیں کرتے ہو ہماری سی ایڈی والے فرشتے وہ سارا کچھ لکھتے جا رہی ہے اِنَّا رُسُولَنَا بے شک ہمارے فرشتے یک تو بھونا لکھ رہی ہے ماں تم قرون تم جو جو تدبیریں کرتی ہو ہو واللہ ذی دلیلِ اقلی نمبر چار چوتھی دلیلِ اقلی ہے ہو واللہ ذی اللہ وہ ذات ہے جو سیئے رکم جو پھراتا ہے تم کو سیئے کرواتا ہے تم کو خوش کی آر دریا میں اللہ ہی وہ ذات ہے جو پھراتا ہے تم کو خوش کی آر دریا میں حتیٰ ازا کنتم فی الفلک حتیٰ کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہو واجہ رہے نا بہم بہرین طیبہ چلتی ہیں ان کے ساتھ موتدل ہوائیں کشتی کے موافق ہوائیں چلتی ہیں وَفْهَرِهُ بِهَا وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر جاہت ہا ریح ناصف آ جاتی ہے ہوا تند اچانک کشتی کے مخالف ہوا آ جاتی ہے وَجَا أَهُمُ الْمَوْجُمِنْ کُلِ مَقَانُ آ جاتی ہے ان کے پاس پانی کی موجے ہر ہر جگہ سے پانی کی موجے آ جاتی ہے وَزَنُّوَا اور وہ کشتی والے یقین کر لیتے ہیں اَنَّهُمْ اُحِیطَ بِعْنَا کہ وہ گھیر لیے گئے ہیں اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے پانی کی موجے آ گئی ہے اب ڈوب جائے گے قرآن پاک کہتا ہے دعب اللہ مخلصین اللہ الدین پکارتے ہیں اللہ پاک کو درہا لے کے خالص کرنے والے ہوتے ہیں اس کی پکار کو خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں لَا اِنْ عَنْ جَيْتَنَا اگر تُو نے ہم کو نجات دے دیسے لَا نَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ البتہ ہو جائے گے ہم شکر کرنے والوں سے کشتی میں سوار ہوتے ہیں کشتی جب بھون میں پھنستی ہے دعب اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں کسی جھوٹے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی کا وسیلہ بھی نہیں دیتے واسطہ بھی نہیں دیتے دعب اللہ مخلصین اللہ الدین اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں یا اللہ اگر اس مسئیبت سے تُو نے نجات دے دی تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ شاکِرِينَ کا مانا صاحبِ جلالین نے کیا ہے اَلْمُوَهِدِينَ اَلْمُوَهِدِينَ اَسْجَلَالَيْنَ ہم موہد بن جائے گے توہید جیسی شکر گزاری کوئی نہیں اور شرک جیسی ناشکری کوئی نہیں شرک جیسی شرک بڑی ناشکری ہے توہید سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ جو نعمتیں دینے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے مولانا عطا اللہ بندی آلوی صاحب کے والد تھے مولانا محمد امیر صاحب مرہوم بندی آلوی بہت بڑے مفسر تھے قرآن پاک کے اور حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے بندی آل ایک قصبہ ہے زلہ خشاب میں بندی آل ایک قصبہ ہے زلہ خشاب میں وہاں ملک مرادری ہے بڑی جیدادوں کے مالک ہے وہ مولانا محمد امیر صاحب مرہوم سنایا کرتے تھے کہ جس سال میں حج پہ گیا بندی آل کے ملک بھی میرے ساتھ تھے اس زمانے میں لوگ بحری جہاز پہ حج پہ جایا کرتے تھے یہ فضائی سرویس نہیں تھی بحری جہاز پہ حج پہ جایا کرتے تھے اور سات دن جاتے ہوئے سمندر میں گزر جاتے اور سات دن بحری جہاز میں واپسی میں سمندر میں گزر جاتے تھے سمندری سمندر اندری سورج نکر رہا ہے ڈوب رہا ہے سات دن لگتے تھے تین چار دن ہمارا جہاز چل گیا تین چار دن کا سفر بھی باقی تھا جہاز کے کپتان نے اعلان کیا حاجیو اچھی نیت سے جا رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں دور سے بڑا سمندری طوفان آ رہا ہے اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمارے جہاز کو بچائے اللہ ہمارے جہاز کو بچائے جہاز جھوپنے کا بڑا خطرہ ہے اور بہت بڑا سمندری طوفان آ رہا ہے میں دور بین سے دیکھ رہا ہوں حاجیو اللہ سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگو یہ بندیال والے مولوی بڑے مزاکی تھے بڑے مزاکی تھے مولانا محمد امیر صاحب مرہوم فرماتے تھے کہ وہ بندیال والے ملک غالی مشرک تھے جو ہی کپتان نے اعلان کیا میں اپنی نشست سے اٹھا جہاں ملک بیٹھے تھے وہاں آ کر بیٹھ گیا اور مسنوی طور پر رونے لگا مسنوی طور پر رونے لگا اور میں کہنے لگا بابا معصوم شاہ جہاز کو بچانا معصوم شاہ ایک دربار ہے جہاں بدیال کے ساتھ جہاں وہ ملک منتے دیتے تھے چڑھاوے چڑھاتے تھے تو میں نے بابے معصوم شاہ کو پکارنا شروع کیا بابا معصوم شاہ دریاں جہاز کو بچانا وہ مجھے کہتے استاد جی اللہ کو پکارو استاد جی آہستہ آہستہ کہتے استاد جی اللہ کو پکارو میں ان کی کچھ نہ سنتا پھر مسنوعی طور پر روتا اور کہتا بابا ماسوم شاہ جہاز کو بچانا پھر وہ آہستہ آہستہ کہتے استاد جی اللہ کو پکارو اللہ کو پکارو میں ان کی طرح توجہ نہ کرتا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے زبردستی میرے ہاتھ ہاتھوں کو پکڑا نیچے کیا کہنے لگے استاج جی کیا کر رہی ہو اللہ کو پکارو بابِ معصوم شاہ کو کیوں پکارتے ہو میں نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے بدعال میں تو اس کو پکارتے ہو اور ادھر کہتی ہو اللہ کے بغیر کوئی نہیں بچانے والا کہنے لگے نہیں نہیں جی استاج جی اللہ کو پکار اللہ کو دیکھا ہے یہ تو بدعال والے ملک تھے یہ تو قرآن مکہ والوں کا حال بیان کرتا ہے قرآن کن کا مکہ والوں کا حال بیان کرتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے کشتی بھمر میں پھنس جاتی ہے تو وہ بابِ لات کو بھول جاتے تھے بابِ منات کو بھول جاتے تھے اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے کس کو پکارتے تھے سورہ انقبوت میں بھی ہے وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَمُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ جب کشتیوں میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کی پکار کرتے خالص اللہ کی پکار کرتے جب اللہ نے جات دے دیتا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ نکال لو وہ سورہ انقبوت کونسا پارا ہے جی اکیسمو ہاں جی اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَمُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پیسٹھ نمبر لَئِنْ عَنْجَتَنَا مِنْ حَذِهِ آیت نمبر پیسٹھ ہے آیت نمبر پیسٹھ ہے قرآن پاک کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ جب سوار ہوتے کشتیوں میں دَعَمُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ پکارتے اللہ کو خالص کر کے ساری پکارے فَلَمَّا نَجَّاہُمْ إِلَى الْبَارِ جب نجات دے دے تا اللہ ان کو خشکی کی طرف اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ فوری طور پر شرک شروع کر دیتے اِذَا مُفَاجَاتِيَا فوری طور پر شرک شروع کر دیتے فَلَمْ بَابِي نَي بَچَایا فَلَمْ بَابِي نَي بَچَایا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کو زین میں رکھو اللہ نجات دے دیتا تو کیا کرتے فوراں نہ اب یہاں جو سبق شروع ہے یہاں آیا فَلَمَّا اَن جَاہُمْ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْعَرْزِ بِغَيْرِ الْحَقِ زمین میں بغاوت کرتے زمین میں کیا کرتے ہیں بغاوت کرتے وہاں آیا ہے شرک کرتے اللہ نجات دے دیتا فوراں شرک کرتے تھے یہاں آ رہا ہے جب اللہ نجات دے دیتا کیا کرتے تھے بغاوت کرتے تھے معلوم ہوا شرک بغاوت ہے معلوم ہوا شرک کیا ہے قرآن کیا سمجھا رہا ہے شرک کیا ہے بغاوت ہے اور ہر مجرم جو ہے اس کی معافی ہو سکتی ہے قاتل ملک میں رہ سکتا ہے چور رہ سکتا ہے لیکن حکومت کا باغیہ اس کی سزا تختے دار ہے اس کی سزا کیا ہے تختے دار ہے مشرق اللہ کا باغی ہے مشرق اللہ کا باغی ہے اس لئے اللہ نے اس کی سزا لکھی ہے اللہ مشرق کو قطر نہیں بخشے گا قد حرم اللہ علیہ الجنہ انہو من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ جو اللہ کے شریک بنائے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے کیونکہ شرک کیا ہے بغاوت ہے شرک کیا ہے بس یہی بات سمجھانی تھی کہ شرک بغاوت ہے یہ بھی اسی طرح کرتے تھے شرک شروع کر دیا وہ بندیال والے ملک بھی واپس آئے پھر اسی بابِ معصوم شاہ کے دربار پہ اسی پہ منتے اسی پہ چڑھاوے لَاِلَانْ جَيْتَنَا مِنْحَا ذِهِرَنَكُونَنَّ مِنْشَا كِرِبْ اگر تُو نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے البتہ ہو جائے گے ہم شکر کرنے والوں سے فَلَمَّا عَنْ جَوْمَا جب وہ ان کو نجات دے دیتا اِزَا هُمْ يَبْغُونَ فِلْا عَرْضَ وہ فوری طار پر زمین میں نہ حق بغاوت کرتے تھے یا ایوہ الناس سبحان اللہ زمین میں نہ حق بغاوت کرتے تھے اے بشر کے از جلالین اللہ کی کروڑ حرامتے ہوں مفسرین حضرات پر جنہوں نے قرآن کی روح کو سمجھائے علامہ جلال الدین سیوتی کہہ رہا ہے کونسی بغاوت